بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام صاحب ہیں عثمان ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب میں بہت بار پوچھا ہے کہ الفائنہ نام رکھنا ہے بیٹی کا پریز مجھے لازمی بتائیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو نام آپ نے پوچھا ہے الفائنہ یہ آپ نے قرآن سے شاید لیا ہے قرآن کریم کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے وَإِذَا قِيْرَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَرَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَانَا قرآن کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کے معنائے دیں ہم پیر بھی کریں گے اس کی الفائنہ عَلَيْهِ جس پر ہم نے اپنے عبا و اجداد کو پایا ہے تو الفائنہ الفائنہ کے منائیں گے ہم نے پایا تو نام رکھنے کے اعتبار سے نام مناسب نہیں ہے چونکہ الفائنہ کوئی نام نہیں ہے یہ جمع متقلم کا سیغہ ہے الفائنہ ہم نے پایا تو یہ ایک جمع کا سیغہ ہے فعل کا سیغہ ہے تو ہم کو اسم نام رکھنا چاہیے جو اسم ہوتا ہے اس لئے الفائنہ نام یہ زیادہ بہتر نہیں ہے رکھنے کے لئے چونکہ یہ ایک سیغہ ہے یہ اسم نہیں ہے نام رکھنے کے اعتبار سے بہتر ہمارے لئے یہ ہے کہ ہم الفائنہ کے بجائے کوئی اچھا نام رکھیں صحابیات کے نام رکھیں اس وارے متحرات کے نام رکھیں جو نئے خاتین گزریں اور کے ناموں پر نام رکھیں یا اسی طریقے سے کوئی اچھے مانوائے نام رکھیں بہت ساری ویڈیو ہم نے اس کے اوپر بنا رکھی ہے جیلشت کے اندر آپ جا کر کے چیک کر سکتے ہیں وہاں پر اے ٹو زیڈ بوئی اینڈ گرل نیم لیٹر وائز نیم بھی ہے اور اسی طریقے سے صحابیات کے الگ اس کے اندر پلیشت بنی ہوئی ہے تو وہاں پر دیکھ کر کہ آپ اور نام رکھ سکتے ہیں بہت اچھے اچھے نام ہیں تو یہ الفائنہ نام رکھنا چاہے رکھ تو سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر نہیں ہے زیادہ مناسب نہیں ہے فقط واللہ خوالم